موسیقی موسیقی وہ پوچھتے ہیں کی گاغب کون ہے کوئی بتگاؤ کے ہم بتگائیں کیا نمشکار پرپل بھوٹ کے ایکسپلور در ان ایکسپلور میں آپ کا سواگت ہے آپ نے مرزا غالب کے بارے میں پڑھا ہوگا ان کے جانا ہوگا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی ہویلی کہاں پہ ہے تنگلی کی جو تنگلی ہیں وہاں پہ ایک محلہ ہے محلہ بلی ماراں گلی خاصی انہی تنگلیوں میں مرزا عصد اللہ خان غالب کی حویلی ہے جس کے بارے میں یہ پرچلی تھے کہ غالب نے اپنی عمر کے آخر حصے جو آٹھ سال کے بھوئی تھے پر کیا ہم غالب کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں چلیے پتہ کرتے ہیں یہ حویلی جس میں کی غالب نے اپنے آخری کچھ سال بتائے یہ عمراء بیگم کی بوا بنیادی بیگم کی حویلی تھی ان کے دادا کا نام مرزا کوبان پہ وہ ایران سے احمد شاہ دورانی کے سمیں جب پانی پت کی تھرڈ بیٹل ہوئی تھی سترہ سو ساٹھ میں اس سے دس سال پہلے ہندوستان جائپور الور ہوتے ہوئے انہوں نے آگرہ میں اپنی بساوٹ کی ان کا نکاح نو اگسٹ اٹھارہ سو سوڑا کو ہوا اور اس کے بعد ہی وہ اپنی چھوٹے بھائی یوسف خان کے ساتھ ڈللی بس گئے مرزا کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے گلزار صاحب کو پر گلزار صاحب سے بھی ایک گالب کے ششش تھے علتاف حسین حالی یہ پانی پت سے تھے اور گالب سے اپنی شائری سیکھا کرتے تھے کیونکہ یہ بھی انات تھے انہوں نے لاسٹ یئر میں گالب کے لیے یادگارے گالب کے قصے لکھے ہیں جو کی 1854 سے لے کے 1869 کے بیچ کا جو پیریڈ تھا جو گالب نے بتایا اس کے بارے میں بیعا کیا ہے ایک قصے میں علتاف حسین بتاتے ہیں کہ 1857 کے گدر کے سمیں کرنل براؤن نے سندھیج اتاتے ہوئے گالب کو گرفتار کر گیا اور بولا کیا تم مسلمان ہو تو انہوں نے بیچار کے ڈھنسے اور ایک دم سے ہی جواب دیا ہاں آدھا وہ کہتے وہ کیسے وہ کہتے جی شراب پیتا ہوں پر سوور نہیں کھاتا تو انگریز حکمران کرنل براؤن جو تھے وہ ہسنا لگ گئے اور گالب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسی یادگار گالب کے اندر گالب کا جو آخری خط انہوں نے لکھا نواب علاؤدین احمد خان کو جو کی لوہارو ایک جگہ ہے ہریانہ میں وہاں کے نواب تھے تو یہ جو مقبرہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے مرزا گالب کا مقبرہ اور بلکل ان کی بگل میں امراو بیگم کی یہ قبر ہے سامنے یہ جو قبر ہے گالب کی ان فیکٹ قبر تو پہلے تھی یہ جو سٹرکچر جو بنایا گیا جو ماربل کا سٹرکچر جالی دا یہ ان کی ڈیتھ کے سو سال کے بعد بنوایا گیا یہ جو سارا قبرستان ہے یہ لوہارو خاندان کا قبرستان ہے کیونکی امراو بیگم لوہارو خاندان سے بگونگ کرتی تھی اور مرزا گالب لوہارو خاندان کے داماد تھے اسی وجہ سے ان کا بھی جو مقبرہ ہے وہ یہاں بنایا گیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مرزا گالب کے بلکل ساتھ یہ امراو بیگم کا قبر ہے اور یہ ان کے فادر کی جس سال گالب کی مرطی ہوئی یا جس سال گالب کی ڈیتھ ہوئی ٹھیک اسی سال دو اکٹوبر کو مہاتما گاندھی پیدا ہوئے 1857 کے گدر کو مرزا گالب نے ایسے لکھا ہے کی نمک اور روٹی ہی کھانا تھا اور وہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی تھی جو کی نصیب واگے تھے دو سے تین دن تک کشمیری گیٹ سے لے کے چاننی چوک ایک ید کا میدان تھا اور یہ سب اپنی ڈائیری میں گالب نے دستامبو میں لکھا ہے گالب کافی مطلب کے دور سے گزرے ساری زندگی تو پچاس روپے ان کو لوہارو سٹیپ سے پینشن ملتی تھی اور سور پہ رامپور کے جو نواب تھے وہ ان کے شش رہے تھے ایک سمیں تو گالب نے ان کو ہار کے خط رکھا کہ میں مفلسی میں گزر رہوں تو سور پہ 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 رامپور کے نواب نے ان کی باندی تھی جو کی ان کو تا عمر ملتی رہی مفلسی کے دور میں بھی گالب اپنا فیوریٹ وسکی کا برینڈ اولڈ ٹاؤن وسکی پینے کے شکین تھے جو کی صرف میرک کینٹ میں ہی ملہ کرتی تھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پٹیالا جانے سے منع کر دیا تھا صرف اپنی فیوریٹ وسکی کے چکر میں کی پٹیالا میں مجھے وہ وسکی نصیب نہیں ہے جو کی دلی میں ہے ان کے دادا سمر کند سے ہندوستان آئے تھے اس لیے فارسی پہ پکڑ ان کی اچھی تھی یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے مرزا گالب کی upbringing نیس کا کہ اردو کی بجائے فارسی پہ ان کی جو پکڑ تھی وہ زیادہ تھی تو جب بھی مرزا گالب کی حویلی آئے تو سید سلاؤ دین جی سے ضرور مجھے جب آپ گالب کی حویلی میں آئیں گے تو آپ مجھ سے بطور تیلیگریفیس بیٹھتا ہوں بہت ساری زوانوں میں لکھتا ہوں اور مستر مدر جی کے بیٹے کا نام سری میں رش ہوئی امید ہے آپ سبھی میگرس کوئی پسند آئے گا شبریہ بنیوار اور بہت ساری چیز ہیں جیسے ہم تیلیگریفی میں یہ ہم نے لکھا پیار ہم لکھیں اور یہ وہی تاریخی قلم ہیں تاریخی جس تو آج بچے پین کے نام سے جانتے مگر ان قلموں سے بڑے بڑے تاریخ لکھی رہے ہیں چاہے وہ مرزا صد اللہ فاہ غالی ہو جا اور راجہ ہو یا مطبع عام زبان میں اس کو گھولتا ہوں کہ کشکتی لکھنا ہے اس قلم سے لکھا جاتا تھا اور آج ہم اس قلم کو دوبارہ سے بچوں کو بتانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں کہ اسی قلم سے لکھنی دوار رائٹنگ میں سنہار ہوتا ہے پرپل بھوٹ کی یہی ہے رائے منورنجن وہی جو گیان بڑھائے دھنی واد موسیقی